وہ سوا بھائی گروپ سے نیتا پرتپکس ہونے کے ناتے انہیں اپنی باتوں کو کہنا تھا لیکن مجھے نیتا پرتپکس کی کچھ باتوں کو لے کر کے بہت آسترے ہو رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ بیکتی چناوی سوہوں میں بات کرتا ہے وہاں پر وہ اپنی اپنی میٹھی میٹھی باتوں کو بولتا ہے لیکن صدر میں چنا گیا صدر سے تو یہاں پردیس کی الگ الگ بھاگوں سے چن کر کے آیا ہے جمینی دھرادل کی بات ان کے سامنے اگر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا اور مجھے ان کی بازن پر ایک بات کہنی ہے کہ نظر نہیں ہے نجاروں کی بات کرتے ہیں جمعی پہ چاند ستاروں کی بات کرتے ہیں وہ ہاتھ چوڑ کے بستی کو لوٹنے والے بھری صبح میں صداروں کی بات کرتے ہیں پورا بھاسن ایک گھنٹے کا اگر آپ دیکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ نیا جنادیس پرابت سرکار کے سامنے جب ہم اس پرکار کی بات کرتے ہیں تو ایک پرکار سے جنادیس کا نادر ہی کر رہے ہیں اور مجھے اس پر ایک بہت اچھی بات یاد آتی ہے ایک منیسی نے کہا کہ ابھیمان تب آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے اور سممان تب ملتا ہے جب دنیا کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے بھارتی جنتا پارٹی اور اس سے جڑے ہوئے سہیوگی دلوں کو جو جنادیس پرابت ہوا ہے یہ اسی سممان کا پردیک ہے جنتا جناردن کا اثری بات پرابت ہوا ہمارے اسسی نیتا سن نریندر موڈی جی کے مارک درسن اور نترتو میں پردیس کے اندر ہر ایک چناؤں کو ہم لوگ لڑتے ہیں اور اس میں جنتا جناردن کا اثری بات ہمارے کاریوں سے پرابت ہوتا ہے کاریوں کا ہی علیک یہاں پر سری راجعہ پال جی نے کیا تھا اور ان کاریوں پر چرچہ ہوتی تو اچھا ہوتا ہے ہم اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا چرچہ کرنے کا پریاز کریں گے لیکن جنتا جناردن کے دورا پرابتے جنادیس یہاں بھارتی جنتا پارٹی نترتو کی سرکار کے پرتی ایک سممان ہے اور جنتا جناردن کا اثری بات ہے ہم ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر گئے نہیں کہتے تھے کہ ہم نے میٹرو چلا لی ہم نے ایکسپریس وے بنا لیا ہم نے ائر کنیکٹیوٹی دے دی جنتا جانتی تھی کون سلانیاز کر رہا ہے کون اُدھ گھاٹن کر رہا ہے کون راسن دے رہا ہے کون اپرادھوں کو نینتیت کر رہا ہے کون نویز کو لارا ہے کون نوزوانوں کو روزگار دے رہا ہے یہ جنتا جناردن جانتی تھی اور اسی لئے جنتا جناردن نے بھی 12 سنتیس ورسوں کے بعد کوئی سرکار اپنا پانچ سال کا کاریکال پورا کی کاریکال پورا کرنے کے بعد پھر سے آئی ہے اور پھر سے دھماکیدار طریقے سے اپنا کام پرارم بھی کر رہی ہے یہ چیزیں سرکار کے سنادیس کو بتاتی ہے اور مہا مہین راجعپال جتن دے ہی کہا ہے میں یہاں پر ایک وضحان پرسکت کر رہا ہوں اتر پردیش کے اندر اتر پردیش دیش کی آبادی کا سب سے بڑا راجع ہے لگوات پچیس کروڑ کی آبادی ہے اتر پردیش کی اور اتنے بڑے آبادی کا راجع ہے ہر ایک سرکار نے اپنے سمیہ میں جرور کچھ پریاز کیا ہوگا لیکن ان جن آکانساؤں کا پرتیک آخرم کیوں نہیں بن پا رہی تھے جو تر پردیش کی آبادی شکتہ تھی اور آج جیپال مہدے نے اسی بات کا علیک کیا کہ سیتیس ورسوں کے بعد ہونا جنادیس پر رابط ہونا کیونکہ سامانے بات نہیں اور سامانے بات ہے ہم جیتے ہیں تو اچھا ہے اور بی جی پی جیت جائے تو صاحب ای بی ای میں گڑ بڑی کر دی گئی یہ کب تک آپ کریں گے یہ تو جنتا جناردن کا نادر ہے اور مہدے یہ ہی نہیں اس دوران ہماری سرکار نے 2017 میں اسثانی نکائے کیا چناؤں سمپن کیے تھے کوئی ہنسا نہیں ہوئی ہمیں لوگ سوہ کا چناؤں کرنے کا اوسر پرابط ہوئا تھا 2019 میں سات چناؤں میں چناؤں ہوئے تھے کہیں ہنسا نہیں ہوئی 2021 میں پنچائت چناؤں سمپن ہوئے تھے 8 لاکھ سے اتھک پرتنیتی چنے گئے سانتیپور طریقے سے چناؤں ہوئے 2022 میں سانتیپور طریقے سے بیدھان سلحہ کے چناؤں بھی سمپن ہوئے کوئی آروپ پرتیاروپ نہیں چناؤں میں ہر دل اپنی بات کو رکھ سکتا تھا کہہ رہا تھا لیکن چناؤں سانتیپور طریقے سے ہوئے لیکن یہاں پر چناؤں کے دوران سمجھ پارٹی کا سمرتن کرنے کے لئے ویسٹ بنگال سے بھی ایک دیدی آئی تھے اور کیا صدیتی تھی بنگال میں بیدھان سلحہ چناؤں کے بعد جو ٹوٹل انسیڈنٹ ہوئے تھے وہاں پر کوشٹ پول والینس بارہ ہجار گھٹنائیں گھٹی تھے دو سو چورانوے بیدھان سلحہ سیٹوں میں سے ایک سو بیالیس پر ہنسا کی گھٹنائیں ہوئی تھے اور یہی نہیں پچیس ہزار بوت پربابیت ہوئے تھے بھارتی جنپا پارٹی کے دس ہزار سے دھک کارے کرتا سیلٹر ہوم میں جانے کے لئے مجبور ہوئے تھے ستاون کارے کرتاوں کی نرمہ محتیاء ہوئی تھی ایک سو تیس سیدھیک محلاؤں کے ساتھ امانوی اتیاچار ہوا تھا اور سات ہزار سیدھیک کمپلینٹ بھی ریشٹر ہوئی تھی یہ استطیتی تھی وہاں تھی ویسٹ بنگال کی آبادی اتر پردیس کی آبادی کی آدھی آبادی ہے اور اتر پردیس میں چناؤں کے دوران بھی اور چناؤں کے بعد بھی کوئی ہنسان نہیں ہوئی یہ اتر پردیس کی تانون بیوستہ لیکن کیا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی اگر سرکار نہیں ہوتی تو تب بھی کیا ایسے ہی رہتا نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگوں ہمیں ان سنسدی بھاؤناؤں کو سمبان کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ان بھاؤناؤں کو لے کر کے یہاں پر لگاتار کارے ہوتا ہے انہی مددوں کو لے کر کے ہم لوگ چلتے ہیں انہی بھاؤناؤں کو لے کر کے سمبان بھی دیا جاتا ہے وہی کارے ہوتے ہیں اور یہ کارن تھا مارچ سترہ میں جب بھارتی جنتہ پارٹی نترتو کی سرکار پردیش میں بنی تھی تو پردیش میں سرکار بننے کے بعد سے کارے پرارم ہوئے تھی ہم نے کارے کیا ڈبل انجن کی سرکار نے ڈبل و ٹریفل سپیٹ سے کام کیا اس کے پینام بھی آئے یس آب ڈوئنگ بزنس میں ہم رینکنگ میں بھاری صدہار ہوا اس آب ڈیونگ کے لکسے کو پرابت کرنے میں ہمیں سفلتا پرابت ہوئی ہم لوگوں نے ہر ایک فیڑ میں کام کرنے کا پریاس کیا یہاں پہ انگلی اٹھائی گئی خاص طور پر پولیس کے بارے میں کیا یہ سچ نہیں کہ دوہزار سترہ میں دوہزار سولہ سترہ تک دنیا کا جو سب سے بڑا سبل پولیس بل ہے اس میں ڈیڑ لاکھ سے دھک پولیس کے بیبھن پدوں کے اسثان کھالی پڑے ہوئے تھے اور وہ سب ہی کھالی پڑے ہوئے تھے ہم لوگوں نے پولیس کی بھرتی کی پرکریہ کو پاردرسی طریقے سے سمپن کیا بلکہ اس کے بعد بھی جن لوگوں کی بھرتی پہلے ہوئی ہوگی وہ ریٹائر بھی ہوئے ہوں گے اب تک ایک لاکھ چوون ہزار پولیس کی بھرتی کی پرکریہ کو پاردرسی طریقے سے سمپن کیا گیا جس پہ پہلے سپریم کورٹ نے روگ لگائی تھی اتر پردیس میں 2017 سے لے کر کے جب بھارتی جنتہ پارٹی نیتر تکی سرکار آئی تو اس پرکریہ کو ہم لوگوں نے سانتے پون طریقے سے پوری سچتا اور پاردرسی طریقے سے سمپن کیا ایک سو ایک لاکھ چوون ہزار سدھک پولیس کی بھرتی کو سمپن بھی کیا اور بھرتی کو سمپن کرنے کے بعد انہاں پر ٹریننگ کی چھمتہ کو ہم لوگوں نے تگنی کیا ہے جو پولیس بھرتی میں کیول بھرتی نہیں ہونا ہے بھرتی ہونے والے ریکروٹ ہیں ان کی ٹریننگ کو بھی اسی چھمتہ کے ساتھ آگے بڑھانا تھا تین گونی چھمتہ کی گئی پیرا ملیٹری اور ملیٹری کے ٹریننگ سینٹر بھی لیے گئے اور ٹریننگ سینٹر میں پھر اس کارکرم کو آگے بڑھانے کا کام کیا گیا ڈیاپک ریفارم کیے گئے پہلی بار پردیس میں چار فلس کمیسٹریٹ بنے ہیں اتر پردیس کے اندر ایس ڈی آر ایف کا گھٹن ہوا ایس ایس ایپ کا گھٹن ہوا اسپیشل سیکرٹی فورس اس کا گھٹن کیا گیا اتر پردیس نے ماتر دو سائیور تھانے تھے ہر ایک رینج میں ایک سائیور تھانے کا گھٹن ہوا سیپ سیٹی کے اندر کا سبھی اسطانوں پر جتنی بھی ہمارے بڑے سہر ہیں سترہ نگر نگم ہیں ان سبھی سترہ نگر نگموں کو آئی تی ایم ایس کے ساتھ جوڑتے ہوئے سیپ سیٹی کی کاروائی کو آگے بڑھانے کا کارے ہوا اور وخنوں میں اتر پردیس فورنسک انسٹیوٹ کی اسطانہ کی کاروائی کو بھی ہم لوگوں نے آگے بڑھایا اتر پردیس کے اندر کانون بیوستہ کی اسطان کو بہتر بنانے کے لئے کبھی پی ایسی بلکی بڑی بھومکہ ہوتی تھی ایک ساجیس کے پہت 54 کمپنیاں سماپت کر دی گئیں اس کا گھٹن ہی نہیں ہونے دیا پی ایسی ہوتی تو کیا مجبفہ نگر میں مہنوں مہنوں تک کرفیو رہتا پی ایسی ہوتی کیا بریلی میں کرفیو رہتا لیکن پی ایسی کی یونٹ جتنی کمپنیاں تھی ان کو ایک ایک کر کے بند کیا جا رہا تھا بھرتی میں بیعپت دھاندلیاں ہوتی تھی بھائی بھتی جوابات کیا جاتا تھا نوزوانوں کے جیون کے ساتھ کھلوال کیا جاتا تھا یوگ یا بھیارتیوں کو نہیں لیا جاتا تھا اور پینام کیا ہوتا تھا یوپی کا نوجوان پلائن کرتا تھا گورت پرمید ایک نوجوان نے اعتمتیا کی تھی الیلوی کیا تھا الیلوی کرنے کے بعد پولیس بھرتی میں سفل ہوا لیکن بعد میں اس کو اس سے نکال دیا گیا پینام کیا اسٹیتی تھی اس کے بعد پھر اسے موقع نہیں مل پایا اور پھر اس نے گھر میں جا کے سوسائٹ کیا لیکن سترہ کے بعد کسی بھی بھرتی میں کوئی دیکھت یہ نہیں کہہ سکتا ہے کس بھرتی میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے اور ایک لاکھ چوون ہزار فلس کی بھرتی کو سمپن کرنے کے ساتھ ہی اس پرکریاں کو آگے بڑھایا گیا اور مودہ مجھے بتاتے ہوئے پسندتا ہے کہ چوون پی اے سی کی کمپنیوں کو پھر سے بحال کرنے کا کام بھی ہم لوگوں نے کیا ہے اور پینام سب کے سامنے اتربدیس ڈنگا مکت ڈنگا مکت اتربدیس کے لکسے کو ہم لوگوں نے پھر سے پراپت کر لیا ہے تین محلہ بٹالین بھی پی اے سی کی گھٹت کی گئی تینوں کی گھٹن ہم لوگ کر چکے ان کی اوستھاپنا سکدھاؤں کا نرمان کا کارے ید دستر پر آگے بڑھ رہا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے جب ماتری سکتی کو سممان دیا جا رہا ہے اور یہی نہیں جو پولیس بلکہ ہم نے بھرتی کی اس میں بیس فیسدی بیٹیوں کو بھی ہم لوگوں نے بھرتی کرنے کا کام کیا ہے وہ اپنی سیوائیں بھی دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پولیس بلکہ اوستھاپنا سویدھا کے لئے بھی آزادی کے بعد جو کارے ہونا چاہیے تھا پہلی بار سترہ سے بائیس کی بیچ میں وہ کارے ہوتے بھی دکھائی دیئے ہیں پولیس صدہار کا بیپک پہنے ہم سامنے آیا ہے ہم لوگوں نے ریفارم ہی نہیں کیا ہم نے اس میں ٹیکنولوجی کا بھی استعمال ان کو کیا ہے اور ہر ایک اسطر پر اور آج پولیس کی چھبی پر اس کا اثر پڑا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ جہاں ہمیں اہنکار ہوتا ہے تو ان قیدیں صاحب ہم نے یہ کام کر لیا لیکن جب دنیا کہتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو تب سممان پاتے ہیں راج اتر پردیس کا کوئی ناغری کہیں جاتا ہے تو دنیا کے اندر سممان پاتا ہے کہاں سے اتر پردیس سے ایک نئی پہچان اتر پردیس کو ملی ہے اتر پردیس آج سممان پرابط کر رہا ہے کیونکہ اتر پردیس کی جو پرمپرہ کا چھوی تھی کہ اتر پردیس میں دنگے ہوتے ہیں اتر پردیس میں سرکسہ کا کوئی محول نہیں ہے دکاس کے پتی کوئی روچی نہیں ہے یہ سبھی چیچیں اس بات کو دکھاتی ہیں کہ لوگوں کے من میں یو پی کے بارے میں کیا دھانا تھی لیکن اتر پردیس نے اس دھانا کو بدلا ہے اور اس کا پینام ہے کہ اتر پردیس آج ایک نئی راہ پر آگے بڑھا ہے آج اتر پردیس ہر ایک پھیڑ میں آگے بڑھ رہا ہے تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اسی لئے آج یہاں پر جو باتیں یہاں پر ہم کرنے کے یہاں پر جو آ جائیں راجعہ پال جی کے بھاشن پر بات کرنے کے لئے آئے ہیں مودہ مجھے اسی پر یہ بات کہنی تھی کہ اتر پردیس نے پولیس بھرتی کیس کارکرم کے ساتھ پولیس ریفارم کے ساتھ پولیس کو ٹیکنولوجی سے ویل ایکیوپڈ کرنے کے بعد جس کاروائی کو آگے بڑھایا ہے آج اس کا پینام ہمارے سامنے ہر ایک فیڈ میں اس کا پینام بھی دیکھنے کو ملا ہے ہمارا یوہ کیا ستیتی تھی دوہزار پندرہ سولو میں ہم ٹیبلیٹ بانٹیں گے کیا انہوں یوہوں کو ٹیبلیٹ مل پایا تھا نہیں مل پایا تھا آج ہم دے رہے ہیں بچوں کو ٹیبلیٹ بھی دے رہے ہیں اسمارٹ فون بھی دے رہے ہیں اور میں سبھی پکسوں کے سبھی مانے سدسوں سے کہوں گا میں دنے باد دوں گا سیوپال جی کو کہ انہوں نے بھی اپنی ویدھان سوا سیٹ پر جا کر کی یوہوں کو وہاں پر ٹیبلیٹ اور سمارٹ فون کا بھی دنگ دیا اور بھی انہوں مانے سدس سے بھی بپلیت کریں ان کی وکاس سبھی جگہ گئے ہیں بہل کرنا پڑے گا ایک کروڑ یوہوں کو بھی بطریت کیا جا رہا ہے ہر اسنا تک پراسنا تک یوہوں کو ٹیبلیٹ اور سمارٹ فون بطریت ہونے کی پرگریہ کے ساتھ جڑا ہے ساڑے بارہ لاکھ یوہوں کو اب تک دیا جا چکا ہے سیمیکنڈکٹر کی کمی کے ناتے پروڈکشن جو مینیفیکچرنگ ہونی چاہیے اس میں تھوڑی سمسیاب آ رہی ہے لیکن جیسے جیسے بڑھ رہا ہے یو پی اس کو لے کر کے اپنے یوت کو اسے اپلبد کروانے کا کام بھی کر رہا ہے اور ان کی ٹیننگ بہتر ٹیننگ کے کارکرم کے ساتھ بھی اس افیان کو آگے بڑھا رہا ہے پانچ لاکھ سرکاری نوکری بھی اتر پردیس کے اندر اس دوران اتر پردیس کے نو زوانوں کو دی گئی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی بھائی بھتیجہ بات ہوا کوئی نہیں کہہ سکتا اور بے بھاگوں نے انہیں نکتے پتر سوپے ہیں پاردرسی طریقے سے اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ نو زوانوں کو روزگار بھی اپلبد کروایا گیا اور ساٹھ لاکھ سو روزگار کا بھی سرجن اتر پردیس کے اندر کیندر اور راجعہ کی بھیبنوی یوچناوں کے مادیم سے ہوا اور ان سب کے ساتھ ساتھ اتر پردیس کے نو زوانوں کے سامنے آج پہچان کا کوئی سنکٹ نہیں ہو کہیں جاتا ہے سمبان کے ساتھ دنیا انہیں دیکھتے ہیں کہاں سے اتر پردیس ہے نئے بھارت کا نیا اتر پردیس اور نئے بھارت کے اس نئے اتر پردیس کے لئے یہ جنادیس پرابط ہوا ہے مجھے اچھا لگتا نیتا پرتیپکس اپنے بھاس میں انہوں نے اچھا بھاشن اس دن دیا اور اس بھاشن میں ان باتوں کا اُلے تھوڑا کر دیتے خاص طور پر جو سماجواتی پارٹی کی سرکار کے سمیں ہوئے تھے کہ یہ سچ نہیں کہ تمام پرکار کے گھوٹالوں میں ان یواؤں کے ساتھ بھیدبھاو بھی ہوا تھا اور ان کے جیون کے ساتھ کھلواڑ بھی ہوا تھا کیا لوگ سیوہ آیوک کی بھرتی ہو رہی ہو ادینس سیوہ چین آیوک کی بھرتی رہی ہو مادیمک سیوہ چین آیوک کی بھرتی رہی ہو چتر سکسہ چین آیوک کی بھرتی رہی ہو پولیس بھرتی رہی ہو کوئی بھرتی ایسی نہیں تھی جس میں دھاندلی اور بیانپک سکایت نہ آئی ہو اور یہ اتر پردیس کے اندر بھرتی گھوٹالا کی چرچہ کر لیتے سائکارتہ بھرتی گھوٹالا کی بھی چرچہ کر لیتے جل لگم بھرتی گھوٹالا کی بھی چرچہ کر لیتے گومتی ریور فرنٹ کی بھی چرچہ ہو جاتی کیسے 147 کروڑ کے پی پی آر کو بڑھا کر کے 1400 کروڑ پیسے دھک کا پینسہ خرچ ہونے کے بعد بھی کارے ادھورا پڑا ہوا ہے کھانان گھوٹالے کی بھی چرچہ کر لیتے اُس سمیہ کے ایک منتری آج بھی بیچارے جیل میں ہے یعنی یہ اسطیتیاں تھیں کھاڑیان گھوٹالا ہے گھوٹالوں کے جو سرنکھلا پرارم ہوئی تھی یہ سبھی کیا تھی لیکن میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ جو پربیڑتی ہے نا یہ بڑی بھی چطر سے اسطیتی پیدا کر دیتا ہے اور بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے نیتا پرتیپکس نکلتے ہوئے چل رہے تھے کہ یہ بھی ہم نے کیا وہ بھی ہم نے کیا ہم نے کہا اسی لئے تو جنتہ سممان نہیں دی کیونکہ جنتہ جانتی تھی کہ آپ نے نہیں کیا ہے کرنے والے تو اس بکس کے لوگ ہیں اس میں سمرکنی لوگوں کو لگاتے ہیں سرکاری یواؤں کے لئے اور ان کے بھوششے کے لئے پوری طرح سجک ہے اترپدیس کا یواؤں پہچان کے سنکٹ سے باہر آ چکا ہے دیس اور دنیا میں اپنی پرتیپکس کا لوہا منا رہا ہے آج وہ جہاں کہیں بھی جائے گا اب اس کے سامنے کوئی سنکٹ نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے ہماری سرکار ایک پریوار کارڈ جاری کرنے جا رہی ہے کل بجٹ میں اس کا چرچہ بھی ہوئی ہے ہر پریوار کے ایک نوجوان کو نوکری روزگار اپس وقع روزگار کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی ہے منتری منترل میں اس پہ چرچہ ہو چکی ہے یوپی کے سی یواؤں کی ارجا کا لاب یوپی لے گا اور پردھان منتری موڈی جی کی ویجن کے انروپ اتر پردیس کو ون ٹیلین ڈالر کی ایکانومی بنا کر کہ دیس کی اگڑی ایکانومی کی روپے ستھاپک کرنے کا سامن کرے گا موڈی اندھ داتا کسانوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہیں گئیں اتنی باتیں کہیں گئیں اتنی باتیں کہیں گئیں کتنا گم رہا کرنے والی باتیں ہوتی تھیں ایسی باتیں ہوتی تھیں کسان سرواتھیک آتما ہتیا کس فرکار کس میں کیا تھا سربادھیک کسانوں کی آتماتیہ دو ہزار چار سے لے کر کے دو ہزار سولہ کے بیچ میں ہوئی ہے ہم لوگ آئے تھے دو ہزار سترہ میں پردیس کی مالی حالت اچھی نہیں تھی لیکن تب بھی ہم لوگوں نے چھاسی لاکھ کسانوں کے کرجماتھی کے کارکرم کو آگے بڑھانی کا کام جائے دھان اور گیوھوں کرے کی ایک پاردرسی پرکریا کو آگے بڑھانے کا کام کیا موڑے میں ایک کچھ آنکھڑے یہاں پرستود کرنا چاہوں گا اس کی خاص طور پر یہ بہت میں تو کن اس لیے ہے کہ دوہجار بارہ سے لے گئے دوہجار سترہ کے بیچ کسانوں سے دھان کا جو پل کرے کیا گیا کرے کیندروں کے مات کرے کیندر نہیں چلتی پچھلی سرکاروں میں آڑتیوں کے مات جنسے کرے کیا جاتا تھا ایم ایس پی کا لاکھ کسان کو نہیں مل پاتا تھا اور اس کا پینام تھا کہ جتنا لاکھ کسان کو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا اگر دھان کی میں بات کروں دوہجار بارہ سے سترہ کے بیچ میں ایک ہزار بیالیس لاکھ مٹک تن دھان کا پرکیورمنٹ ہوا کے آڑتیوں کے مات جنسے لیکن سترہ سے بائیس کے بیچ میں بارہ سو چودہ لاکھ مٹک تن دھان کوئی ایجنٹ نہیں تھا سماج بادی پارٹی کی سرکار کے سمیے دھان کا جو بھکتان کسانوں کو کیا گیا تھا اس پیرین میں پانچ ورس کے اس کال خند میں بارہ ہزار آٹھ سو چار کروڑ روپی اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے سمیے پانچ ورس سترہ سے دیا یہ گےہوں کے پرکیورمنٹ میں بات کر رہا ہوں اور دھان کے پرکیورمنٹ میں بارہ سے سترہ کے بیچ میں سترہ ہزار ایک سو نبوے کروڑ روپے بھکتان کیے گئے جبکی پانچ ورس کے اپنے کال خند کے دوران بھارتی جنتہ پارٹی نیتر تکی سرکار نے بھکتان سیدھے کسانوں کے کھاتے میں کیا ہم نے ڈی وی ٹی کے مادیم سے پینسہ کسان کے کھاتے تک مہنچانے کا کام کیا ہے یہ ایک تصویر ہے کسان کے بارے میں گنہ کسانوں کا گنہ کسان کے زمین پچھلی سرکاروں کے زمین چینی ملے بند ہوتی تھی اونے پونے دام پہ بیس دی جاتی تھی ہماری سرکار میں کوئی چینی مل بند نہیں ہوئی بیچی نہیں گئی پور پردھان منتری چودھری چرن سنج کی کارم بھومی کی چینی مل رمالہ ورسوں سے آج جوت رہی تھی کس چینی مل کا پند دھار ہوگا کسی نے نہیں کیا ہماری سرکار آئی ہماری سرکار نے وہاں پہ ایک نئی چینی مل لگا دی چینی مل کا سنچالن بھی ہو گیا منڈیر ورہ میں کسانوں پہ گولیاں چلائی گئی تھی وہاں پہ ایک نئی چینی مل آگئی ہے سنچالن ہو چکا ہے پترائیچ میں نئی چینی مل کا سنچالن ہو چکا ہے جو چینی مل بند تھی ان چینی مل کو ہم لوگوں نے چلانے کی پرکریا آگے وڑھایا اگر سپریم کورٹ میں ماملہ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے اس کو چلانے کا کارے پر آگے وڑھایا ہے کرونا تال کھنڈ میں 119 چینی میں چلائیں اور اب تک اتر بردیس کے اندر مہد ایک لاکھ تیہتر ہجار کرو روپے سے ادھک کی گنہ مل کا بھکتان گنہ کسانوں کو کیا گیا ہے اور اگر میں اس کی بات کروں تو 12 سے 17 کے بیچ میں گنہ مل کا جو بھکتان ہوا ہے اس سے 78 ہجار کرو روپے سی ادھک راسی ہے اب گنہ کسانوں کے ہتھ میں کون کام کر رہا ہے جو چینی مل کو چلا رہے ہیں گنہ کسانوں کو گنہ مل کا بھکتان کر رہے ہیں وہ گنہ کسانوں کا ہتھ اسی ہے یا جو چینی مل کو بیچ کر کے گنہ کسانوں کو سڑکوں پر بیروچگار کرنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ ہوتا تھا اس لئے کسانوں نے کچھ ہو نہیں کیا پہلے فیز کا چناؤ ہوا تھا لوگ بڑی ناری باجی کرتے تھے پسٹ فیز میں دیکھ لیں گے کسان آند ولن ہے 58 سیٹ وں پر چناؤ ہو تھی 58 56 سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی جتی کیونکہ اند داتا کسان جانتا ہے کہ ان کے ہیتوں کا سمبردھن کرنے والی سرکار کون ہے مس پی کی گھوش 1967 میں ہوئی لیکن لاغت کا دیڑ گنا دام پردھان منطری موڈی جی نے 2018 میں دیش کے کسانوں کو دیا پہلی بار کسانوں کو مل پایا اور اس کا لاب یہاں پر اتر پردیش کے کسانوں کو مل گورک پر کا بند کار کھانا 1990 میں بند ہو گیا تھا کسی کو پرست نہیں تھی کمویس ہماری بیپکس میں بیٹھے سبھی مترگن یہ سبھی سے رہے اور 1990 کے بعد سے ان لوگوں نے کبھی بھی گورک پور کس بند کھات کار کھانے کے بارے بارے نہیں سوچا موڑے آج گورک پور کھات کار کھانا پھر پرارم ہو چکا ہے چمنی پھر سے دھواؤ گلنے لگ گئی ہے اور وہاں پر بہترین کھات کھات پاتم پھر سے ہو رہا ہے یہ سرکار کی کار پددی کو پردر شد کرتا ہے یہ نہیں سرکار نے اور بھی کام کی کرسی ویجیان کندر کسان کو تقنیق دینے کے لئے کسانوں کے پرسکشن کے لئے انہیں اتم بیچ مل سکے اتم تقنیق مل سکے کرسی ویجیان آنے کے بعد لگاتار پردیش سرکار کو کہہ رہی تھے کہ کرسی ویجیان کندر دینا چاہتے آپ لیجیے لیکن یہاں پر پہلے سے جو 69 کرسی ویجیان کندر تھے ان کی حالت تنت خراب تھی بہت ہی خراب اس تتیم میں تھی کوئی پرسا حال نہیں تھا کوئی پوچھنے بیس کرسی ویجیان کے اندر اتر پردیش کو پرابط ہو گئے اور اتر پردیش یعنی 89 کرسی ویجیان کے اندر کے ساتھ اتر پردیش دیش میں ایک مہت پون اس سبھی کرسی ویجیان کے اندروں کے پہلے کی طولہ میں کافی اچھی ہوئی ہے کسانوں کی پرسکشن کسانوں کو اتر بیس دینا کسانوں کو اچھے تقنیق دینا اور کسان آج خادیان آتما نربھر تا کے ساتھ ساتھ دیش کے اندر خادیان میں سروادی خادیان اتر پردیش کو ہمارے اندر داتا کسان پھر سے لے کے آئے ہیں سروادی چینی اتر پردیش پردیش کے اندر پھر سے کام کرنے پرارم ہو گئے ہیں ای نام کے ساتھ پردیش کی منڈیوں کے آدھنے کی کرن کے ساتھ ان کے وستاری کان کی کاروائی کو آگے وڑھانا اور ایک سو پچیس منڈیوں کو اس دوران پردیش کے اندر ای نام کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی بھی ہوئی اور یہی نہیں پردیش کے اندر کسانوں کے علاوہ جو گنہ کسانوں کی انیس سمجھ چائیں تھی موڑے چینی ملے بند ہوتی تھی کیونکہ کس پرکار کا سنگان جا ان پر کسا ہوا تھا بند کرنے کی ساجی سوتی تھی پھر اس کو انے دام پر بیچ ساجی ہوتی تھی آج تو چینی ملے ہم لوگ نے بھارت سرکار سے اندوت کیا کہ اتر پردیش کی چینی ملوں کو سوگر پروڈکشن کے ساتھ ایتھنال پروڈکشن کے ساتھ بھی جوڑا جائے اور میں آباری ہوں قرآن منتری جی کا جنہوں نے پرمیشن دی پورے دیش کے اندر اور ہم لوگ اس کے مادیم سے دیش کے اندر آج سروات ایتھنال اتر پردیش کی چینی ملوں میں اتپادن ہو رہا ہے یہ اس سمیں 107 بسم لب دو ایک کروڑ لیٹر ہو گیا اتر پردیش میں اتر 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 پیسہ جو پیسہ پہلے پیٹو ڈالر کی روپ میں باہر جاتا اب وہ پیسہ باہر نہیں جائے گا بلکہ اتھنال کی روپ میں جب اس اتھنال کا استعمال یہاں کے بہانوں میں اپیوک کرنے کے لئے ابھی اس کو 10% پھر 20% تک بڑھانے کی کاروائی آگے بڑھی ہے لیکن جب ایک پرکریہ آگے بڑھے گی یہ پیسہ بھی جو جا رہا ہے کسان کے کھاتے میں جا رہا انداتا کسان جو پیسہ پہلے باہر جاتا تھا گلف کنٹریز کو جاتا تھا اب وہاں جا کر پیسہ ہمارے انداتا کسان کی جیب میں ڈالنے کا کام پردھان منطری موڈی جی نے کیا ہے اور یہ کسان کی آمدنی کو کئی گناہ بڑھایا ہے یہ اتر پردیس میں اس دوران ہوا ہے اور مہدے یہی نہیں پردیس کے اندر انداتا کسان کو اتر پردیس کو میں بار بار کہتا اتر پردیس تو پرکرطی اور پرماتما کا پردیس ہے دنیا کی سب سے پھرٹائی لینڈ ہمارے پاس ہے سب سے اچھا جل سنسادن ہمارے پاس ہے پسلی سرکاروں میں ہور لگی رہتی تھی کتنے بلاک کو ہم دارک جون گھوشت کر لیں دارک جون گھوشت کرنے کے گھوڑ لگی رہتی تھی ہم ہم آپ کی پرانی لمبی سچائی پریوشنہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس انہ دادا کسان کو سچائی کی سدھا پلد ہو سکے لگت کم ہو سکے لیکن پسلی سرکاروں کے پرست نہیں تھی آج ہم لوگوں نے بان ساگر پریوشنہ پوری کر لی ارجن ساہ پریوشنہ پوری کر لی سری نہ راجت پریوشنہ پوری کر لی ایسی بیس سیچائی کی پریوشنہ کو سرکار نے پورا کیا اور ورطمان میں لگ 21 لاک ہیکٹیر سی دیکھ لین کو سی چاہی کی اترکت چھمت پچھلے پانچ ورش کے اندر پردیس کے اندر کھلپ کرانے کا ہاں پر لگائے گئے اور بھی انہ کارکرم پردیس کے اندر اس ورش یوجنہ کے انتر گت ہوئے ہیں موڑ یہی نہیں پردیس کے اندر ہمارے سرمکوں کے لئے پسلی سرکار نے آخر کیا کاریوز نہ بنائی تھی انہیں ایک سمسیا مانتے تھے اور جب سمسیا آتی ہے انتر یہی ہے آپ سمسیا پر چرچا کرتے سمسیا پر چنتن کرتے ہیں ہم لوگ سمادھان پر چنتن کرتے ہیں موڑ سمادھان کے یعنی سماسیا کے دو ہی سمادھان ہوتے ہیں اور دونوں کا نم یہ بھاگ لو بھاگ لو یعنی ایک بھاگ لو کا مطلب ہم اس چیلنج کو سوکار کریں اس کا سمادھان نکال لیں اور ایک پلائن کر لو آپ نے پلائن کا راستہ پنا ہے تو جنت نے آپ کو پلائت کر دیا ہم نے چیلنج کو سوکار کیا تو ہمارا سرمک ہمیں سممان دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دیا پاڑک ہو کر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اس نے مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہو کر کام کیا آج اتر پردیس نے پرواسی ہو یا نیواسی ہر سرمک کو دو لاک روپے کی ساماج سرقصہ کی گارنٹی دے دی ہے پانچ لاک روپے کی سواست بیمہ کا قبر بھی ہر ایک سرمک کے لئے اتر پردیس کے اندر انوار کر دیا گیا ہے پھر میں کوئی پیسہ ان کو نہیں دی نہ پیسہ سرکار دے گی اس سب دہ بھی انہیں اپلبد کرایا جا رہا ہے بٹائی دار جتنے بھی ہمارے تھے جو کھی کسانی کے ساتھ جڑے ہوتے دے پانچ لاک روپے کی مکھے منطری کرسک بیمہ درگٹ بیمہ یوچنا کے انتر گت اسے کور کرنے کی گارنٹی بھی سرکار نے انہیں اپلبد کرواتی ہے اور یہی نہیں ہر ایک سرمک کو کوویٹ مہماری کے دوران بھرن پوشن بھت اپلبد کروانے کا کار ہے سنکٹ کا ساتھی کون یہ کرونا مہماری نے بتا دیا ہے سرکار ان کے دوار تھے راسن کار کی سویدھا ہر ایک سرمی کو دی اور یہ نہیں نیشنل پورٹی بلیٹی کے مادیم سے اگر یو پی کا کوئی ہمارا سرمک بھائی کسی انہیں راجی میں کارے کر رہا ہے کار اس نے یہاں بنایا ہے تو اسے سویدھا پردھان منتری جی نے دی ہے مہاراشتی کے اندر دلی کے اندر کہیں بھی جا کے راسن اپنا لے سکتا ہے اس کو نیشنل پورٹی بلیٹی سویدھا اپلپد کروائے گیا سویدھا اتر پردیس کے اندر اپلپد کروائے گیا راسن کار کی سویدھا اتر پردیس کے اندر پرابط ہوئی ہے اتر پردیس کا سرمکوں کی بچوں کی لیے وہ آج کارے کرتا تھا آج لکھنوں میں ہیں دو میں نے یہاں کارے کی پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد پھر وہ جاتا تھا آگرہ آگرہ میں جانے کے بعد وہاں پر بچے انہیں کے ساتھ گھومتے رہتے تھے سکول نہیں پڑھ پاتے تھے اور پردھان منطری مہودی جی کے مارک درسل میں آج ہم لوگ 18 کمیسنری میں 18 اٹل آوازی ودیالے کھول لے ہیں جس نے سرمکوں کی بچوں کی نسل پڑھائی کے ساتھ ہی انہیں ہر پرکار کا پرسکشن اپلبد کروانے کا کام بھی ہوگا یہ سرکار نے اس بیوست کو آگے بڑھانے کا کام کارمب کیا ہے مہود ہے ہماری جو بھارتی سنسکرتی ہے بھارتی سنسکرتی میں ماتری سکتی کو بہت سممان دیا گیا ہے اور ہماری سنسکرتی میں جو کچھ بھی سندر ہے اچھا ہے صوب ہے کلیان کاری ہے منگل کاری ہے اس کی کلپنا ماتری سکتی کی روپ میں کی گئی ہے اور اس پرکلپنا کو کریانویت کرنے کا کام بھی ہماری سرکار نے کی ہماری سرکار جب آئی تھی 2017 میں تو سرکار آنے کے بعد ہم لوگوں اور بہنوں کے باہر جانے پر بادھک بنے وے تھے اور انہیں پریسان کرتے تھے سکتی سے سکھنجا کسا گیا پردیس کے اندر ان سبھی یوجناؤں کو لاغو کیا گیا جو بھارت سرکار کی تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا کاری کرم ہو راج سرکار سے چلانے کی اوسکتا پڑی تو ہم لوگوں نے مکھ منتری کنیا سومنگلہ یوجنہ پردیس کے اندر لاغو کیا مکھ منتری کنیا سومنگلہ یوجنہ کے انتر گت ہم لوگ چھے چڑھوں میں بیٹی کو ساسن کی اور سے ایک ماندے اپلبد کرواتے بالکہ کے جنم ہونے پر دو ہزار روپی एक ورس کی بالکہ ہو اور ٹیک کن ہونے پر ایک ہزار روپی کقصہ ایک میں پرویس پر دو ہزار روپی کقصہ چھے میں پرویس ہونے پر دو ہزار روپی کقصہ نو میں پرویس ہونے پر تین ہزار روپی اور دس ویں اور بارویں کرنے کے اپرانتیا سناتک میں پرویش کرنے پر اسے پانچ ہزار روپے پل پندرہ ہزار روپے کی راست راجعہ سرکار کے اسطر پر بیٹی کو مکشہ منتری کنیا سومنگلا یوشنا کے ماتنسی اپلپ کے کرائے جاتا ہے اور اب تک پردیش کی بارہ لاکھ سرسٹھ ہزار شدک بیٹیاں اس سے آچادت ہو چکی ہیں میں نے پولیس بھرتی کی بات پہلے کی بیس پرسد بیٹیوں کو ہم لوگوں نے پولیس کی بھرتی میں اسطحان دیا وہ آج محلہ سرکسہ کے ساتھ مسان سکتی کے کارکرم کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں آنگن باڑی آسا ورکر ہیں یا پھر رسوئیاں ہیں ان سب کے ماندے کو بڑھانے کا کام بھی پردیش نے کیا ہے پہ سمان جنرل ہنگ سے آج آپ دیکھتے ہوں گے بیاندولن نہیں بلکہ کرونا جیسی مہماری کے دوران اپنی جان کو جوکھی میں ڈال کر کے ان لوگوں نے پچیس کروڑ چنتہ کو بچانے کا کام بھی کیا اب ان اندنی ہے ان کا کام یہ نیم ہیں آسا سنگنی ہیں آنگن واری ہیں ان سب نے اپنی جان کو جوکھی میں ڈال کر کے ایک ایک پردیش کے ناگری کو بچانے کا کام کیا اور ہیلت ورکرز کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے انہوں نے اس سنکڑ کے دور سے پردیش کو بھارا پردیش کا موڈل پرستو سب کے سامنے پرستو کیا تو پردیش سرکار نے بھی اور بھارت سرکار نے بھی ان کے سمبان کا سمردھن کرنے کی کاروائی کو آگے بڑھایا مود ہے پردیش نے بگت پانچ ورس کے دوران بہت ساری اپنی ایسے کارکرم چلائے جو بھارت سرکار کے ساتھ مل کر کے ڈبل انجن کی سرکار کا لاپ واسطہوں میں پردیش کی جنتہ کو پرابت ہو سکے اور ڈبل انجن ہماری نیتا پرتبکس کو ڈبل انجن سے ہو سکتا پرہیج ہو لیکن ڈبل انجن کا لاپ کی شروع میں پردیش کی جنتہ کو پرابت ہو ہوا ہے اگر میں اس کی ایک چھوٹی سی جھانکی بھی ہاں پرستو کرلوں تو ایچ آف لیونگ کے لکس کو کیسے پرابت کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا گیا اس کے لئے دیکھیں ایسا نہیں کہ یوزنائیں جو ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد پرارم ہوئی ہوں دیکھیں سمسیہ تھی لیکن سمسیہ کا سمادھان بھی ہے اگر آپ کے من میں کچھ کرنے کی اچھا ہے تو راستہ اپنے آپ نکل جاتا ہے لیکن کرنے کی اچھا نہیں تو بہانہ بھی نکل جاتا ہے آپ نے بہانہ زیادہ بنایا تھا راستہ نہیں نکالا تھا راستہ نکالنے کا پریاس نہیں کیا بھارت سرکار کہہ رہی ہے سوچ بھارت میں سن اور نیتا پرتبکس کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سوچالے بنانے میں ایکسپورٹ ہیں ہاں کیوں نہیں یہ مہارت حاصل ہے ہم پہ ہم لوگوں نے کیا ہے کیونکہ سوچالے ہمارے لئے کیون ایک گرید کے گھر میں اس کی گرمہ کی رکسہ کرنے کا یہ مادیم نہیں بنا تھا بلکہ بہان بیٹیوں کی سرکسہ کا بھی یہ مادیم اور ان کی گوھروں کو بڑھانے کا بھی مادیم نہیں ہوئی دو کروڑ ایک ساٹھ لاکھ سوچالے پردیس کے اندر بنے تھے جب سوچ بھارت میں سن چلا تھا تو سب سے بڑی بادہ سب سے بڑا بیریئر یو پی مانا جا رہا تھا کہ یو پی اسے پرابط کر پائے گا ایک نہیں پر پائے گا دھائی سال کا سمیہ سماج بادی پارٹی کی سرکار کو پرابط ہوا تھا لقش کو پورا کرنا تھا اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کریں گے پچھلے پانچ سال میں بہت کم یہ بن پائے تھے روچی نہیں تھی پیکنچوچ ہوتا تھا ہم لوگ آئے ہم لوگوں نے راجمشتریوں کا پیننگ کروایا یود دستر پر کارے آگے وڑھایا اور اگلے ڈیڑھ ورس کے اندر ہم لوگوں نے لقش کو پورا کیا اور سب نے اتر پردیش کے موڈل کو ہم لوگوں نے کھلے میں سوچ سے مکت کے لقش کو پرابط کیا ہے اس کی اتر پردیش کے کاریوں کی سرانہ بھی کی لاب کیا ہوا ہے میں اس کا لاب بھی بتاتا ہوں ہماری پوروی اتر پردیش سے جڑے ہوئے ہمارے مانے جن پرتنیری ہوں گے گورکپور کسی نگر دیوریہ مہراجگن سدارت نگر سنتکوی نگر بستی بلنامپور بیرائیچ پیلی بھی سہاران پرتنے کے پوری بیٹھ جاتی تھی ہر ورس ہجاروں بچوں کی موت ہوتی تھی ان سے فلائٹیز سے ان سے فلائٹیز کے لئے ہماری لڑائی لمبی لڑائی چلی تھی انیسوٹھانوے میں پہلی بار سانسط بنا تھا اور تب سے ہم لوگ اس کے خلاب لڑائی لڑتے تھے لیکن اسے آگے بڑھنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس پکس کی طرف بھی جانا چاہیے جو پکس ایک لوگ جیون سے جڑا ہوا پکس ہوتا ہے پرتیک نگرک کے جیون سے جڑا ہوتا ہے اور سوچ بھارت میسن اور شد پیجل کی آپورتیز میں سائق ہو سکتی ہے اور مہد ہے مجھے بتاتے ہوئے آپ پرسندہ ہے ان سے فلائٹیز جس میں چالیس ورس میں جس مہماری کے کانڑ چالیس ورس میں پچاس ہزار شدیک معصوم بچوں کی موت ہوئی پورویت ترپدیس میں اور یہ پچاس ہزار بچے کون تھے یا تو دلیت سمبرگ سے ملن بستیوں میں رہنے والے بچے تھے یا الپسنکیت سمدائی کے بچے تھے پچاس ہزار شدیک بچے مرے تھے لیکن کبھی کسی نے اس کے بارے میں دھیان نہیں دیا دوہزار سترہ میں ہماری سرکار آئی ہم نے انترہ ویبھاگی سمن میں سمیتی بنائی اور پھر اس پر کارے پرارم ہوا کیندر اور پردیس پردیس سرکار نے سامیک روپ سے کارے کیا یہاں پہ ہم نے ہاؤسپٹل بھی کیے پیکو بنائے مینی پیکو کا نرمان کیا ہم نے آئی ٹی سی کا نرمان کیا انسپلائیٹس ٹریٹمنٹ سینٹر جگہ جگہ بھی استعبیت کی اور ہم نے سوچالے بنانے کے ساتھ ساتھ سدھ بے جل کیا پورتی بھی ان چھیتروں میں کرنے کا کارے کیا آج پینام کیا ہے انسپلائیٹس سے پچانبے پیزدی موتے پنٹول ہو چکی ہے انسپلائیٹس سے جو بچے مرتے تھے آج نہیں مر رہے ہیں یا یہ سوچالے کا پینام نہیں سوچالے کا نرمان کا پینام نہیں آیا ہے یا وہ بچے آپ کے ووٹ بینک نہیں تھے تو کیا آپ اس کے بارے میں کوئی کاریوزنہ نہیں بنائیں گے وہ چورہ ہی بھاسر نہیں دے سکتے تھے کیا آپ اس کے بارے میں بولیں گے نہیں ان بچوں کی ہی گلتی تھی یا دیس یا پردیس ان کی ان پرتیبہ سے بن چیت رہا جو اور سمیت کالکل بھی تھے انیتھا ان کی ارجہ ہمیں ملی ہوتی ان کی پرتیبہ کا لاب ہمیں ملا ہوتا ہمارا ایک ایک کسان ہمارا ایک ایک سرمیک ہمارا ایک ایک نوزوان ہماری ارجہ کا پرتیق ہے اور ہمیں اس پر گوروکین بھوتی کرنی چاہیے لیکن اس کی اپیک سا اس لئے ہوتی تھی کیونکہ وہ ملین بستی میں رہتا تھا کیونکہ وہ علپسنکھیک بستیوں میں رہتا تھا اور اس اس تیتی سے ابھارنے کا کبھی پریاس نہیں ہوا اس لئے کھلی اڑائی جاتی ہے کہ آپ تو سوچالے بنانے میں ایکسپرٹ ہیں بھئی ہماری تو یوگیتہ وہی ہے بھئی ہم لوگ تو وہی سے نکلے ہیں کہ کیسے اُس سمسیہ کو ہم نے دیکھا تو اُس سمسیہ کا سمادھان کا راستہ بھی ہم لوگ نکالیں گے اور آبھاری ہے قرآن دیش دس کروڑ لوگوں کو دیش کے انبر ایک ایک سوچالے دینے کا کام پردھان منتری موڈی جی کے لئے موڈے یہی نہیں ہم لوگوں نے پردھان منتری آواز یوزنہ بھی اپلپد کر آیا پردھان منتری آواز یوزنہ گرامین اور سہری ملا کر کے کر ہم دیکھیں گے تو پردھان منتری آواز یوزنہ کے انترگرد وگت پانچ ورسے کے اندر بیالی سلاک پچاس ہجار سے دیکھ پردھان منتری آواز یوزنہ کے آواز پردیس کے اندر ایک ایک گریب کو اپلپد کروانے کا کارے سرکار نے کیا ہے بیالی سلاک پچاس ہزار اور مکھے منتری آواز یوزنہ کے انترگرد بھی ایک لاکھ آٹھ ہزار سے دیکھ گریبوں کو ایک ایک آواز اپلپد کروا ہے موڈے کل یعنی ساڑھے تینٹالیس لاک گریبوں کو آواز کی سوگدھا ڈبل انجن کی سرکار نے اپلپد کروایا ہے یہ تینٹالیس لاک گریب پہلے بھی آواز پرابط کر سکنے کے ادھاکتار تھے پہلے بھی انہیں دیا جا سکتا تھا ان کے جیون کو ہم سرالی کرت کر سکتے تھے آسان بنا سکتے تھے ہم جب ایک یوجنہ کو جوڑتے ہیں وہ یوجنہ اس کے جیون میں پریورتن کا کارک بنتی ہے ایک ایک یوجنہ ایک ایک دیکٹی کو سوابلنمن کی اور اگرسر کرتی ہے پراہن منطری موڈی جی کا ویجن ہے کہ انہوں نے ایک ایک یوجنہ کو کیول ریوڑی پانٹنے کا نہیں بلکہ سوابلنمن کی اور اگرسر کرنے کا ایک مادیم بنایا اور سوابلنمن کی اور اگرسر کرنے کے مادیم میں سبھی یوجنہ بند سکتی تھی بنائی جا سکتی تھی پسلی سرکاروں نے اس پر دھیان نیدیہ بارت سرکار لکھتی تھی گریبوں کا آواز ملنا چاہئے یہاں سے کوئی جواب نہیں چاہتا تھا ہمیں اوسر ملا ہم لوگوں کا سو بھاگیا ملا کہ ہم لوگ ان گریبوں کی سیوہ کر سکیں اور ساڑھے تینٹالیس لاکھ گریبوں کو بنتانگیا گاؤں آزادی کے بعد ووٹنگ کا دکار نہیں تھا پوچھو نا گونڈا بللامپور گورکپور مہراج گنج بیرائیچ لکھینپور گری پیلی بھی ان جن پدوں کے لوگوں سے پوچھو نا جن پرتنیدیوں سے پوچھو نا وہ لوگ یہاں کے ناغرق ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں ان کے آن سڑک نہیں ان کے لئے بجلی نہیں ان کے لئے پانی نہیں ان کے لئے سکول نہیں ان کے لئے سواستے کی صفیقہ نہیں ان کے لئے راہ سن نہیں ان کے لئے کوئی صفیقہ نہیں تھی پچاس سے ساٹھ ہزار کی آبادی ونچت کی گئی تھی آخر پچھلی سرکاروں کا دھیان ان کی طرف کیوں نہیں گیا ہماری سرکار نے انہیں راجت سرگاؤں کا درجہ دیا اور سبھی پرکار کی سبھاؤں سے ان کو آج پورا کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں تو چھو چکے ہیں پہلی بار انہیں پکے مکان دیکھیں ہیں بند ٹانگیا ہے مصحر ہے مصحر کو ہم لوگ آباس اپلبد کروا رہے ہیں سہریہ ہے کندیل کھن میں تھارو ہے نیپال کی تڑھائی کے چھتروں میں چیرو ہے پول ہے ان کا اتھیاس اتنا ہی پرانا ہے جتنا اس دھرتی ماتا کا اتھیاس ہے لیکن ان کے ساتھ کبھی نیا ہی نہیں ہو پایا انہیں سوویدھائی نہیں اپلبد کروا ہی ان لوگوں نے لیکن آج ان سب کو آباس اپلبد کروانے کا کارے ہو رہا ہے ایک ایک آباس سب کو سوچال ہے سب کو بجلی کا کنیکشن فری میں اجلہ یوجنا کی رسوئی گیس کا سلینڈر فری میں راسن فری میں اس سبی سب دھائیں انہیں اپلبد کروانے کا کارے ہو رہا ہے اور یہ سب دھا اپلبد کروانے کے کارے کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہی پردیش نے اس دشاں میں جو پریاس آگے بڑھائے آج اس کے پیلنام بھی ہونی چاہیے کیسے کارے کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں اس کے من میں بھی ایک بسواج سکا ہے کسان کی فصل کو نقصان کر رہا تھا اس کو ایک سنگرکشن گریہ میں رکھ کر کے اور اس کی بیوستہ بھی وہاں پر کی اور یہی نہیں ہم نے سہ بھاکتہ یوجنا کی انترگت بھی اس کارے کرم کو آگے بڑھایا اگر کوئی کسان نراسید گو آسرے استل سے گوونس کو اپنے گھر میں رکھے گا تو ہم اس کو نو سو روپے ہر گوونس کی ہر مہینے اپلبد کروانے اس میں بھی بڑی سنگھیا میں کسانوں نے لگ بک ایک لاکھ دس ہزار کسانوں کے گھر میں اس پرکار کا گوونس ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہر مہینے ستیابن ہوتا ہے اس کے گھر میں پینسہ جاتا ہے تیسری یوشنا پوشن ویسن کے ساتھ ہم لوگوں نے جوڑ کر کے دی کہ ہمارے گو آسرے استل پر تمام گائے دیا جاتی تھیں ان گائیوں کے دورا ان گائیوں کو اگر ہم کسی کوپوسٹ پریوار کو دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا پالن پوشن بھی ہوگا گائے کا پالن پوشن بھی ہوگا اور ہم نے اس پریوار کو نو سو روپے ہر مہینے اس گوونس کی سیوہ کے بدلے بھی دینا پرارم کیا یہ بیوستہ سرکار کے دورا سنچالی تھے پہلے سے سنچالی تھے لیکن سرکار اس کو اور سٹینٹننگ کر رہی ہے گووردن یوشنا کے انترگت آپ نے دیکھا ہوگا واراناسی میں گوورگیس پلانٹ بنا کر کے اب اس سے سینچی کے پروڈکشن کی کاروائی کاسی میں پرارم ہو چکی ہے بھارت سرکار کے سیوگ سے ہم نیجی سنستاؤں کو بھی پی 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 موڈ پر ہم نے اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے ایم ایس ایمی کے انترگت ایک نیا پلانٹ ہم لوگوں کا پریاغ راج میں ستاپیت ہو رہا ہے جو اسی ترجی پر سنچالی تھے ہوگا اور یہ پریوگ میں تو چاہوں گا ہماری نیتا پرتیبکس بیٹھیں آپ کے کانوز میں بھی ایک پلانٹ ہم پرارم کر رہے ہیں پی 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 موڈ پر وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے مجھے لگتا آپ دیکھیں گے جیادہ اچھا لگے گا کانوز میں بھی کارپرارم ہو چکا ہے یہ کارکرم ہم لوگوں نے پردیش کے اندر سفلتہ پروک آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور یہ چیزیں جو آپ اوز دن جنہانی کی بات ملکی پور سے ہمارے مانی بریشتہ سدسیہ ہیں اوز دیش پرساد جی بول لائے تھے آپ جو چطر بتا رہے تھے سمبھاتا وہ وہیں کا تھا ہم نے کچھ اور یوجنائی پرارم کی آپ کے اس میں اس لئے آنا اس سے کہے کیونکہ میں آپ کو دھنے بات دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا سمیں نکال کر کے آج یہاں پر سدن میں بھی آپ آئے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیزیں بھی یہاں پہ جب اس سدن کو ای بیدھان کے ساتھ جوڑنے کا کام ہوا نیشنل ای بیدھان اپلیکیشن کے ساتھ ایک پورا سدن جڑا دیش کے اندر بہت اچھا میسیج گیا جب ایک منچ پر ایک کارکرم میں لوگ سبح کے ادھیاکس بیدھان سبح کے ادھیاکس نیتا سدن نیتا پرتیپکس سب ایک ساتھ اس اوز دیش کے اندر اچھا ہے یہ اوزر رازنیتی کرنے کا نہیں ہوتا ہے رازنیتی کرنے کے لئے آپ کے پاس بھی ڈھیر سارے اوزر ہے ہمارے پاس بھی ڈھیر سارے اوزر ہے اور یہ اوزر ہوتے ہیں جب ہم لوگ مل کر کے پردیش کی چھوی کو دیش کے اندر اچھی بنا سکتے ہیں میسیز دیش کے اندر جاتا ہے لوگ اس کو فکر کرتے ہیں کہ دیکھیں سب کس روپ میں کام ہو رہا ہے اور کیا پردیش میں پولیس ریفارم کا پینام نہیں آیا یا انویسمنٹ ہوا روزگار اور سر جیت ہوئے پردیش کے نوجوانوں کو پردیش کے اندر کارے ملا اور پردیش کے اندر اس کا پینام کس روپ میں سامنے آیا یعنی پردیش کے اندر جو ہم لوگوں نے جب اٹھارہ میں فروری اٹھارہ میں اپنا پہلا انویسٹر سمیٹ کیا تھا یو پی انویسٹر سمیٹ کا ایجن کیا تھا چار لاکھ اٹھ سڑ ہجار کروڑ پیسے دھک کے پرستہ ہمارے پاس آئے تھے تین لاکھ کروڑ پیسے دھک کے نویس پرستہ ہم لوگوں نے جمینی دھرہ دل پر تارنے کے کارے بھی کی انیک جو یونٹ تھی انہوں نے پروڈکسن بھی شروع کیا اور پردیش کے نو زوانوں کو روجگار بھی ملا نوکریاں ملی روجگار ملا اس کے ساتھ جڑنے کا ایک اثر انہیں پرابط ہوا پردیش میں ایک نئی استیتی لوگوں کے مند میں ایک بشواس نیا جڑا ہے اور کیا یہ سچ نہیں کہ آج پردیش میں اگر دنگا نہیں ہے سرکسہ کا ماحول ہے تو دیس اور دنیا کا ہر نویسک اتر پردیش کے اندر اپنا نویس کرنے کے لئے اتر سکھ دکھائی دیتا ہے اور ابھی تین جون کو میں پھر آمنتیت کروں گا آج پردین پردان منتری جی کے کرکملوں سے پچھتر ہجار کروڑ روپے سے ادھیک کے نویس پرستاؤں کو پھر سے ہم گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں ان کے سلانیاز کے کارکرم کو یہاں پر پردان منتری جی کے کمروں سے کرکملوں سے اس کو آگے بڑھانے کا کارکر رہے ہیں کیا یہ پردیش کے دکاس میں بپکس کو اپنے ساتھ مل کر کے کارکرم کو آگے ساتھ مل کر کے ستا پکس کے ساتھ مل کر کے اس کارکرم میں سہب آگی نہیں بننا چاہیے آپ اپنی بات کریں گے ہم اپنی بات کریں گے لیکن جب بکاس کی بات آئے گی دونوں کو مل کر کے اس کارکرم کو آگے بڑھانا ہوگا اور مجھے لگتا ہے ایک گراؤنڈ بریکنگ کا ایک کارکرم یہاں پر آج اگر ہر ایک نویسک اس تحسامے آگے وڑ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتر پردیش کی سوپ لفدی پر گوروک کی انگوٹی کرنی چاہیے ہر اتر پردیش واسی کو کرنی چاہیے اور مجھے لگتا پرتی پکس اتر پردیش کے باہر کا نہیں اتر پردیش کے اندر کا ہی ہے تو کم سے کم اس کو تو بولنا چاہیے کہ ہمارے اتر پردیش اب دنگا ویہین ہے دنگا موقت ہے اب اتر پردیش میں دنگے نہیں ہوتے ہیں اتر پردیش میں سانتی ہے سوہارد ہے اچھا میسیج دینا چاہیے آپ لوگ بھی اگر یہی بولیں گے کہ صاحب یہاں باہر جا کر کے آپ اتر پردیش کی چھبی کو دھومل کریں گے اور اس کے بعد پھر ٹپنی کریں گے یہ سب نہیں ہو رہا ہے تو کیسے کام سل سکتا ایک جمعیدار بپکس کی جمعیداری بنتی ہے کہ وہ ابھی اپنی اس جمعیداری کو سمجھیں کہ کیسے ہم اس کارکرم کو آگے بڑھا سکتے ہیں مودے یہی نہیں بشلی اتر پادن کی بات بھی ہمارے نیتا پرتیپکس کے دوارہ یہاں پر پہ گئی بڑے جور سور سے کہی گئی اچھا ہے ان کو کہنا بھی چاہیے اور یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے پی پی اے ان کے سمیے میں ایسے ہوئے تھے ان کو ان کے پہلے کے سرکار کے سمیے جوہت مہنگے مہنگے دام پہ ہوئی سوال یہ ہے کہ آپ نے پروڈکسن کر کے کیا کیا آپ کے سمیے میں دیکھیں پردیس کی چھوی کیا بن چکی تھی چھوی یہ تھی جہاں پردیس کی سڑکوں پہ گڑھے ہو جائیں سرو ہو جائیں مان لو اتر پردیس کی سیما آگئی سترہ کے پہلے اچھے بھی تھی اور جہاں سینکال ہوتے ہی اندھیرہ پرارم ہو جائے اتر پردیس آگیا یہی تو ہوتا تھا آج اتر پردیس کی انٹر اسٹیٹ کنیکٹیوٹی ہو آ رہا ہوں آ رہا ہوں چاچا پہ بھی آ رہا ہوں نہیں میں کہہ کر رہا ہوں بھئی میں کہہ کر رہا ہوں بھئی سوالی وہی سی پہ میں آ رہا ہوں انٹر اسٹیٹ کنیکٹیوٹی چاچا کے نام پہ لوگ آج بھی اتنا کر رہے ہیں انٹر اسٹیٹ کنیکٹیوٹی فور لین کی کنیکٹیوٹی سے جڑے ہیں اتر پردیس کے اندر ایکسپریس پہلے سردے اٹل بیہاری بازپیی جی نے اس دیش کے اندر سوانیم چطربھج یوزنا کے انترکت انترازتی مانک کے ہائیوے کیسے بننے چاہیے یہاں اس دیش کو دے دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اٹل جی کے موڈل کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوانیم چطربھج یوزنا کے انترکت یا ہائیوے کے ہم انترازتی مانک کے ہائیوے یہاں بنا سکیں اور اس پرکار کے کارے آزادی کے بعد پہلی بار ہوا تھا اور سردے اٹل جی نے اس سمیہ جو نرنے لیا تھا لوگ بولتے تھے کیا یہ ہو پائے گا آخر ہوا نہ اور یہ کارے آج یوپی کے اندر پسلے پانچ سالوں کے دوران ہوا کنیکٹیوٹی بہتر ہوئی ایکسپریس آئیوے بنے فروانچال ایکسپریس ہوئے پردھان منتری جی نے نو امبر میں راشت کو سمرپیت کر دیا ہے بندیلخن ایکسپریس ہوئے جون مہینے میں پورا ہو جائے گا اس کا پھر لوکارپن کی تیاری ہماری چلے اسی بھبیتہ کے ساتھ کریں گے جیسے پروانچال ایکسپریس ہوئے کا کیا گیا تھا گورکپور لنک ایکسپریس ہوئے پر بھی ہمارا کاریت دستر پر چلنا ہے گنگا ایکسپریس ہوئے آپ نے گنگا ایکسپریس ہوئے میں خننا جی کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا کم سے کم خننا جی کی بریشتہ کا ہی دھیان رکھے ہوتے آپ نعرہ لگا رہے تھے ایک دن کی پھروکابادی چوسے گنگا ایکسپریس ہوئے لے گئے خننا مجھے لگتا کہ خننا جی نے بکاس کے کارکرم کو اپنے ہاں موڈل دیا لیکن ساتھ ساتھ پھروکاباد کو بھی ہم لوگ لنک اوئے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں پھروکاباد کو بھی گنگا ایکسپریس ہوئے اور ہم لوگ پھر دوسی ایکسپریس ہوئے کے ساتھ جوڑ کر کے سنکسہ جیسے اسٹھانوں کے بھی بہتر اونین کے لئے اس کے دکاز کے لئے بھی سرکار کارے کر رہی ہیں کم سے کم آپ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے بریشتوں کا سممان ہونا چاہیے اوڈیس پرساد جی ہمارے بریشت سدسیاں ہیں ہم لوگ ان کا سممان کرتے ہیں خننا جی بریشت سدسیاں ہیں ہمیں ان کا سممان کرنا چاہیے بریشتوں سدسیاں میں سے ہیں ہمیں ان کا سممان کرنا چاہیے کیونکہ یہ بریشتتہ دیکھیں انبھو پرادھاریت ہوتی ہے اور میں تو چاہوں گا کہ بریشتتہ موڈے ہم لوگ اس ورس کے اند تک جو ہماری بدد چھمتا کی ستیٹی ہے ابھی اوبرہ سون بھدر کی جوہارپور ایٹا کی پن کی کانپور نگر گھٹمپور کانپور دیہات یہ سبھی یونٹ جب پرارم ہوں گی تو ہم لوگ پردیس میں ارجع اتپادن کے لکسے کو دو ہزار سولہ کی تولنا میں دو گنا کرنے میں کرنے کی چھمتا اتر پردیس ارجع کرنے والا ہے مہتوپون یہ نہیں کہ آپ نے کتنا اتپادن کیا ہے مہتوپون یہ آپ نے ڈسٹیویوشن کیسے کیا ہے آج پردیس کے اندر ہر ایک جلہ مکھیالے کو ہر ایک جلہ مکھیالے کو چوبیس گھنٹے کی بدد کی آپورتی اتر پردیس سرکار کے مادھیم سے ہمارا پرجہ بیبھا کر رہا ہے تیسیل مکھیالےوں کو بھی 20 سے 22 گھنٹے کرنے کا پریاث کر رہا ہے اور گرامین چھتروں میں بھی بدد کی آپورتی کر رہا ہے کوئی بہید نہیں جو گورکپور میں ملے گا وہی لکھنوں میں ملے گا جو لکھنوں میں ملے گا وہی ہر دوئی میں ملے گا اور وہی اٹاوہ اور مینپوری میں بھی ملے گا وہی ایٹا میں بھی ملے گا وہی رامپور میں بھی ملے گا اب پکنچوچ نہیں ہے سب کو ایک سمان بھاؤ کے ساتھ بیجلی بھی تن ہو رہا ہے یہی تو ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس کا بھاؤ بکاس سب کا بھید بھاؤ کسی کے ساتھ نہیں سرکسہ سب کی سمان سب کا لیکن تشتی کر نہیں عراجکتہ پھیلانی کی چھوٹ کسی کو نہیں عبیوستہ پھیلانی کی چھوٹ کسی کو نہیں سرکار اس کے لئے پوری پرتیبتہ کے ساتھ کارے کر رہی ہے انہی ملیوں کے لئے راجے سرکار لگاتار کارے کر رہی ہے ہم لوگوں نے روچگار کے چھتر میں کام کیا پردیش کے اندر یوانوں کے بارے میں پہلے بول چکا تھا سینٹر پار مانیٹرنگ انڈین اکانومی سی ایم آئی کے دورا جو اپنے تازہ آنکڑے پرستود کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے سویم اس بات کو کہا دوہزار سولہ میں پردیش کی بیروزگاری در اٹھارہ پیس دی تھی اور اپریل بائیس میں یہاں دو دسملب نو پرست رہ گئی ہے یہ اتر پردیش کی اس تشویر کو پرستود کرتا ہے کہ پسلے پانچ ورسوں کے اندر اتر پردیش کے اندر کیا کچھ ہوا ہے یہ ہم لوگوں نے پردیش کے اندر دیا میٹرو کا ہے میٹرو اس لئے سرکار نے کچھ کام کیے ہوں گے اٹھارہ کلومیٹر کا کل کام ہوا تھا آج نبی کلومیٹر میٹرو کا سنچانون کردیش کے اندر ہو رہا ہے ایئر کنیکٹیویٹی چار ایئرپورٹ کریاسیل تھے اس میں سے صحیح روپ میں کہیں تو دو ایئرپورٹ صحیح روپ میں کریاسیل تھے لکھنو رازدانی کا اور وارانہسیل کا گورکپور میں کبھی کبھی ایک فلائٹ آتی تھی اور آگرا میں کبھی کبھی ایک فلائٹ آتی تھی آج ہمارے نو ایئرپورٹ فنکشنل ہیں پانچ نئے ایئرپورٹ ایئرپورٹ کے ساتھ اتر پردیش دیش کا پہلا راجعہ بننے جا رہا ہے جیور میں ہم لوگ ایئرپورٹ وہیں پہ بنا رہے ہیں دھنی آبادوں کا وہاں کے ماننے ویدھائیک ماننے سانسد اور انہیں جن پرتنیتیوں کا جنہوں نے سیوک کیا اور وہاں پہ سبھی کسانوں کے دشتواس کو جلے کر کے جہاں پہ پہلے بھٹا پارسول کی گھٹنا گھٹی تھی گولی چلی تھی آج وہاں پر وہاں کے انداتا کسانوں نے انٹرنیشنل گرین فیلڈ ایئرپورٹ کے نیرمان کے لیے اپنا یوگدان دے رہے ہیں اور آج وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نیرمان کا کاریو دستر پر پرانم بھی ہو چکا ہے آج اتر پردیش میں بہت سارے ایسے کارکرم آگے بڑھ رہے ہیں جن کارکرموں کو لے کر کے دیش اور دنیا کے بیچ میں ایک کچھ سکتا ہے کچھ سکتا ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کا کارکرم اپنے پرمپرہ کا دکتیم کو آگے بڑھانے کیلئے ہیں آخر ہماری کوئی جمعیداری بنتی تھی آج جب میں مراد آباد جاتا ہوں مراد آباد کا ہمارا جو ہستی سلپی ہے جو کاریگر ہے اس کے چہرے پر خوشی دکھائی دیتی ہے کیونکہ سرکار نے اس کو تکنیک دی سرکار نے اسے پولیشن کنٹرول بورڈ کے سکھنجے سے مکت کرنے کا کام کیا سرکار نے اسے ایک اوسر دیا اور میرے پاس مراد آباد بھدوئی کے ہستی سلپی آئے تھے کاریگر آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کرونا کالخنڈ میں کہا کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا اپنی پروڈکٹ کو ہم نے کہا ہم لوگ اس میں سیوک کریں گے ہم نے اسے سپورٹ کیا آج اترپردیس ایک لاکھ چھپن ہجار کروڑ روپے کے اپنے اتپاد کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اترپردیس ایکسپورٹ سٹیٹ بن سکتا ہے آج ہی اترپردیس میں ہو رہا ہے ووڈی ووپی کی طاقت ہے ہمارے پرمپراغت ادیم کی طاقت ہے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہے کم لاگت میں جیادہ روزگار اور آتمندربار بھارت کے لکشے کو پرابت کرنے کے آدھنی پردھان منطری جی کے ویجن کو پرابت کرنے کے سامن یہ ایک بہتر پریاس اترپردیس کے دوارہ ووڈی ووپی کے مادگم سے ہوا وشو کرما سرم سممان یوچنا سولہ ایسے ہست سلپیوں کے پرسکشن کا کارکن پرسکشن کے دوران سرکاروں سے مان دے دے گی ٹول کیٹ اپلبد کرائے گی بینکوں سے لون اپلبد کروائے گی اور پھر سبسیڈی دے کر کے انہیں آردھک سوالمن کی اور اگرسر کرے گی اس پر ید دستر پر کارے ہوئے ہیں ٹول کیٹ اپلبد کرائے گئے چاہے وہاں ماتی کلا بورڈ کے مادگم سے ہو یا انہ تمام کارکرموں کے مادگم سے یہ چیزیں دیکھتی ہیں یہ نئے بھارت کا نیا اترپردیس ہے ہمارے پاس پوٹنسیل ہے اس پوٹنسیل کو کبھی منچ نہیں مل پایا تھا اسے سممان دینے کا کام نہیں ہوا تھا اسے آگے بڑھانے کا کارے ہم لوگوں نے اس دوران پردیس کے اندر کیا اور آج اسی کا پرینام ہے کہ اترپردیس آج جس تسامے آگے بڑھا ہے وہاں نئے بھارت کا نیا اترپردیس ہے اور نئے بھارت کس نئے اترپردیس کی جس سے مجھے آج آپ سب سے یہی کہنا ہے کچھ چیزیں ہیں جس کو لے کر کے اکثر لوگ بہت بات کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے میں اپنے نیتا پرتیپک سے ایک بات اور کہوں گا کہ جہاں ہم سطح میں رہتے ہیں تو ہمیں بہت سارے کارے ایسے کرنے چاہیے جس میں لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ پورا پردیس اس میں اپنے کو جوڑا ہوا محسوس کریں دیکھیں آپ کے ایک کارے پددت ہی آپ کو پہچان دلائی نام جوڑنے سے آپ کو پہچان نہیں ملنے والی آپ کتنا بھی بول لیں کہ پھلانا سماج باتی سماج بات کو آپ لوگوں نے ایک مرگ تشنا بنا دیا ہے اور مجھے لگتا ہے دیکھیں جب سماج بات کی بات ہوتی تھی ڈاکٹر لوہیا کی چرچہ ہوتی تھی جہ پرکاس جی کی چرچہ ہوتی تھی سنگرسیل نیتاؤں کی چرچہ ہوتی تھی آج سماج باتی پارٹی میں مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر لوہیا پہ میں لیکنی کبھی کبھی کیوں سیوپال جی کی دیکھتا ہوں کبھی کبھی ان کا آلے کا ان کا آلے کا ان کا آلے کا دیکھنے کو میتا ہے آپ کو صحیح معنی میں لوہیا جی کو پڑھنا چاہیے لوہیا جی کو پڑھنا چاہیے لوہیا جی نے بہت ساری چیزیں کہیں تھی لیکن جب آپ آج سماج بات کی بات کرتے ہیں اور سماج بات کی جو اس تیدھی دیکھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے یہ اصوابھائک ہے اپراکرتک اور امانویے ہو گیا ہے لوگ اس کو شویکار کرنے کو تیار نہیں ہے اور صحیح کہوں پورا پردیش رام راج کا پک سدھر بن چکا ہے رام راج یہ کوئی دھارمک بیوستہ نہیں ہے رام راج یہ سروکالک سارو دیسک اور سارو بھومک کال پرستیتی سے اپر بھاویت ایک ساسوت بیوستہ ہے جو ہر پرستیتی میں کارے کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے کرونا آئے یا جائے ہم پردیش کی جنتہ کا بال بانکہ نہیں ہونے دیں گے اور مجھے لگتا ہے اس پرستیتی کے لئے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لئے ہم پر لیول لگتا ہے ہم راشتووادی ہیں اور ٹھیک ہے ہمیں گھروں کے لئے ہوتی ہوتی جہاں پر راشتووادی ہونے کا عروف لگائی جاتا ہے ہر ویکٹی کو ہونا چاہیے میرا ایمانہ ہے ہر ویکٹی کو راشت بھاونا سیوٹ پروت ہونا چاہیے راشت بھاونا سے بہین بیکٹی کی ستیتیتی چوہے جیسی ہو جاتی ہے چوہے کی ستیتی آپ دیکھتے ہیں نا جس گھر میں رہے گا اس گھر کا ان بھی کھائے گا اور اس گھر میں ہول کر کے اس کی نیو کو بھی دھنسانے کا کام کرتا تو چوہا بننے کی وجہ راشتووادی بننا سریشکر ہے اور مجھے لگتا ہے اس بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا ان چیزوں کو لے کر ہم آگے وڑھ سکیں تو بہت اچھا ہوگا اور میں چاہوں گا کہ ہمیں اس دشاں میں بہت ایک لمبی آترہ پردیش کے اندر آگے وڑھانی 25 کروڑ لوگوں کی آکانسائیں ہیں آپ سے بھی اس پک سے بھی سب سے ہر جن پرتنیدی سے دیکھیں ہر جلے میں ہر بیدھان سوا سیٹ پہ بھارتی جنتا پارٹی اپنا دل ہے نسات پارٹی نہیں اور اس بکاس کی سیاترہ کو مل کر کے آگے وڑھانے کی آؤ سکتا ہے راج جپال جی کا یہ بھاسن اسی بات کا پرتنید تو کر رہا ہے انہوں نے کسی ایک بیدھان سوا اور دل کی بات نہیں کی پردیش کی بات کی اس پردیش کے بکاس کی یاترہ کو ساتھ ساتھ مل کر کے چلنے کی آؤ سکتا ہے ستہ پکس بپکس جب بکاس کے ساتھ ایک سور سے بولے گا ہمارے رازنیتک مد بہت ہو سکتے ہیں ہم اس کو اس کو لے کر کے آگے بڑھیں گے لیکن بکاس کی سیاترہ میں کیونکہ ایک لمبی سیاترہ ہے اور اس سیاترہ میں راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن مل کر کے آگے بڑھنا ہوگا تب اتر پردیش آدھنی پردھان منتی جی کی ویجن کے مروپ ان لکشیوں کو پرابت کرنے میں سپل ہوگا یہ ساتھ ساتھ آپ کی بھی چل لئی ہماری بھی چل لئی ہے لیکن انتر یہی ہے ہم ساتھ ساتھ بھی ہیں اور پاس پاس بھی ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ تو ہیں لیکن پاس پاس تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ نہیں ہیں یہی انتر ہے ہم میں اور آپ میں یہی انتر ہے ہم پاس پاس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بھی ہیں اس میں سے بہت سارے سدسچوں کی آپ جاتی نہیں بتا سکتے لیکن آپ پاس پاس ہوتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ نہیں ہیں اور یہی آپ کی سب سے بڑی بھلتا ہے راجعپال جی کے بھاسن کا اگر آپ سممان کیب ہوتے مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہوتا اچھا ہوتا آپ نے ادھے پر اپنے بھاسن میں کہا اس بار کا اگر آپ نے کیا کہ راجعپال جی کا اگر آپ نے بیروت نہیں کیا راجعپال جی کا اپنے بیروت نہیں کیا لیکن آپ کے مانے صدق سے نعرے باجی جو کر رہے تھے راجعپال گو بیک راجعپال گو بیک کے نعرے لگائی جا رہے تھے آپ کے سمرتھن میں نعرے لگائی جا رہے تھے یہ کوئی منچ نہیں تھا دیکھیں ہمیں چوکا اور چورہے کی بات کو یاد کرنا ہوگا اس صدن میں کیا بات لگنی کیا بات ہونی چاہیے اور چورہے پہ کیا بات ہونی چاہیے دونوں میں انتر ہونا چاہیے یہ منچ بیکتگت آروپ پرکیاروپ کا منچ نہیں ہو سکتا ہے بیکتگت آکسیپ کا منچ نہیں ہو سکتا ہے سممان اگر آپ کا ہے تو اس پکس کا بھی سممان ہے دونوں ایک دوسرے کا سممان کر کے مل کر کے اگر آگے بڑھیں گے اور راجعپال جی کا ایوحاسن پردیش کے دکاس کے لئے ہے اگر ہم موسیٰ بھی حسن کا بیروت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم پردیش کے وکاس کا بیروت کر رہے ہیں ہم پردیش کے وکاس کے بیریئر بننا چاہتے ہیں پردیش کی جنتہ کیا ہمیں اس کو دیکھ نہیں رہی ہے اور مجھے لگتا ہے جن پرتنیدھی کے روپ میں ہم لوگ اگر ان بھاؤناؤں کو ایک ساتھ دیکھ سکیں بہت اچھا ہوگا مجھے پرسندہ ہے انہوں نے اس سرچہ میں بھاگ لیا ان سب کا ہردے سے میں دھنے باد گیاپیت کرتا ہوں خاص طور پر نیتا پرتیپکس کا نیتا پرتیپکس کے ساتھ ہی ہمارے جو انیے دلیے نیتا ہیں راستی لوگ دل سوہودیو راجبھر پارٹی کانگریس پارٹی بہت جن سماج پارٹی جن ستہ پارٹی اور ہمارے سہوگی دل نیساد راج پارٹی کے ساتھ ہی اپنا دلیس اور انیس جتنے بھی ہمارے ماننے سدس سے ہیں ان سب ہی نے جس نے بھی چرچہ میں بھاگ لیا ان سب کو میں ہردے سے دھنے باد دیتا ہوں لیکن میرا سب سے اندود ہوگا کہ ہم سب مل کر کے سمویت سور میں سمویت سدن کو سموودیت کرنے کے لئے راجبال مہدے آئی تھی تو سمویت سر سے اس کو راجبال جی کے پرتی کرتا گیاپیت کرتے ہوئے دھنے باد پرستاو پاریت کر کے راجبھون میں ہم راجبال مہدے کے سموکس بھیجیں کہ اترپردیس کا یہ سدن آپ کے پرتی کرتا گیاپیت کرتا ہے آپ کے مارگ درشن کے لئے کرتا گیاپیت کرتا ہے آپ کا آبھار بیٹے کرتا ہے اور سدن کے اور سے ہم مہامہیم راجبال جی کو دھنے باد گیاپیت کر سکیں میں اس کا اندود بھی مانے سدن سے کروں گا بہت بہت ادھیکسی آپ کو آپ نے تیس سال انتہ کے ساتھ اس سدن کو چلایا بہت اچھے دھنگ سے سدن چلا ہے ادھیک سے دھیک سدسیاں بول رہے ہیں اور ایک سو سڑسڑ سدسیاں کسی چرچہ میں بھاگ لیں یہ اپنے آپ نے بہت ایک نیا وہ ہے پریوگ یہاں کی پروسیڈنگ میں تو آپ سے اندود کروں گا یہاں کی جو پروسیڈنگ راجعے پال کے چرچہ کے ساتھ ہی جو چرچہ اب ہی آگے ہماری بجٹ پہ بھاشن ہو بجٹ کی چرچہ آگے بڑھے گی اس کی پروسیڈنگ بنا کر ہندی انگلیس میں اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اور بیدھان سبھا اور سنسد کی لائبریری کوئی بھیجنا چاہتے لوگ کی یہ جو چیز آ رہی ہے میں نے بہلے بھی کہا تھا کہ جو چرچہ ہمارے مانے سدسے کرتے ہیں ہو سکتا بھاسا میں کوئی ٹوٹ فوٹ ہو سکتی ہو لیکن اس کے بھاو میں کہیں کوئی کسی پرکار کا وہ نہیں ہے بہت پویتر بھاو ہے بہت پویتر بھاو کے ساتھ اس کام کرتا ہے بیپریت پرستیتیوں میں کام کرتا ہے کوئی ادھیکار نہ ہوتے ہوئے بھی جنتا کی جلالت کو جھیلتا ہے اور پھر وہاں کام کرتا ہے پھر اپنی بات کو رکھنے کے لئے آتا ہے ان پرستیتیوں میں بھی جس بات کو بولتا ہے تو اس کا سممان بھی ہو اور پھر اس کو ہم بھیجیں سرکار کی پکس میں بھی ہمیں سرکار کے اسطر پر بھی اس بات کو کہوں گا کہ الگ الگ بیبھاگ ان باتوں کو نوٹ کر کے اس پر کس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے جن بیبھاگوں سے سممجھ بھی کوئی مددے ہیں اور جن کو دیکھ کر کے مانے ستشنے مددوں کو آگے بڑھائیا ہے میں ایک بار پھر سے آپ کا اس صدن کو اتنے اچھے ڈھنگ سے آگے بڑھانے کے لئے ہردے سے آبھار بیکت کرتا ہوں مانے نیتا پرتی پکس کو اپنے سبھی ڈلیے نیتاؤں کو ہردے سے دھنیباد دیتا ہوں بشواس کرتا ہوں کہ صدن کی گرمہ کو ہم اسی روپ میں بنا کے رکھیں گے دھنیباد